آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے مشکل آسان ہو جائے گی اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیار اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل پر بہت سی ایسی ویڈیو دیکھی ہوں گی میں نے کبھی آپ کو تاویز نہیں دیئے نقش کا کہا ہوگا لیکن تاویزات سے مطلب کہ ہم آپ کو دور رکھتے ہیں تاویز کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس سلسلے میں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا استعمال کیسے ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا کیا جا رہا ہے اور وہ آیا حرام تو نہیں آیا کچھ اس میں غلط تو نہیں تاویزات جو تیار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاویزات سے منع گیا تو پیارے بہن بھائیو تاویزات سے دور رہیں جب ایک تاویز لکھ کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب تاویزات جو ہوتے ہیں وہ جنات اور شیعتین کو اپنے اندر بلاتے ہیں اور جو نقش ہوتے ہیں وہ فرشتے اور مکلین کو اپنے ساتھ سہارا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہتر یہی ہے کہ آپ فرشتوں کو مکلین سے جو اللہ پاک نے جن کو حکم دیا ہوا ہے اپنے بندوں تک پہنچنے کا ان سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اللہ پاک جب حکم دیں گے اپنے فرشتوں کو وہ خدبہ خود ہی آپ کی مدد کر دیں گے ٹھیک ہے نا تاویزات نہیں کرنے کوئی آپ کو دے کوئی عامل یا یوٹیوب پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ تاویز لے لو یہ ایسے کہلے ایسے نہیں پلیز ایسا کچھ نہیں کریں پہلے آپ گرے گے اس میں عربی کے یا کوئی سورے مبارک لکھیا تو ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتی لیکن تاویزات وغیرہ استعمال نہ کریں جب تک آپ اس کو اصل اس کی جان نہ لیں آج عمل میری بہت پیاری بہنیں ہیں گھروں میں موجود پریشان حال ہیں خاندھان فیملی میں بہت سے اسی پرابلم ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے خاص کر جھگڑے لڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ جو عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے تصور کر کے یہ کرنا ہے یہ اپنے پیاروں کو منانے کے لئے عمل ہے آپ شادی کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر رشتے کا پرابلم ہے تو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں یہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں ہزبنڈ وائف کے مسئلے میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے عمل کا جو خاص طریقہ ہے صرف اور صرف چھوٹا سامل میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے کیجئے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہم جب نماز کے وقت ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بانھ کے بلکل ویسے قیام میں اگر بیٹھ کے کرنا ہے بیٹھ کے یہ کام کر لیں اگر کھڑے ہو کر کرنا ہے تو کھڑے ہو کر کر لیں بس آپ نے بانھ کے سورہ مبارک پڑھنے کاؤسر سورہ کاؤسر کو آپ صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھیں گے اور تیتیس مرتبہ یا ودود کا اور یا اللہ کا ذکر کریں گے یا ودود یا اللہ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے جیسے ہم سجدہ صرف کرتے ہیں اس طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے یا ہم قرآن پاک کر جب سجدہ کی سورہ آتی ہے یا آیت آتی ہے ہم سجدہ کرتے ہیں تو تب آپ جونسہ ہے اس طرح کر لیں بس کھڑے ہو کر سینے پہ باندنے کے بعد آپ جونسہ ہیں سجدے میں چلے جائیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیے پڑھ گا سجدے میں جا کے دعا کریں دعا اللہ سے کریں انشاءاللہ جب آپ اللہ سے آپ کا تلق قائم ہو گیا تو سمجھے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ اللہ سے تلق قائم کریں انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے جتنے بھی پریشانیات الحمدللہ حل ہو جائے گی کہیں اور نہیں جائیں ہمارے رب نے بنایا ٹھیک ہے نا ہمارے دلوں کو ہمارے رب نے بنایا ٹھیک ہے آپ کے دل کو بھی میرے دل کو دنیا کی ہر کسی جو زندہ دل کو اللہ نے بنایا تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کیسے جوڑنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ مل کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ ایک دن میں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں وقتن فوقتن ٹھیک ہے اور اگر تین دن کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو بھی دل کی پریشانی ہے حاجت روائی کی پریشانی ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی مشکلہ سان ہو جائے گی